انہیں کشہ کیا کہہ رہی ہے آپ کو اببو بلا رہی ہے بھائیوں کو نات سنا دو بچوں نے نقصان کا دیا ہے میرا بہت بڑا وہ بنی ہوئی تھی نا واتساب بنی ہوئی تھی اور پکسل آئیب وغیرہ جو بھی اپلیکیشنیں میرے پھون پہ تھی مجھے لگتا ہے ہم نے اٹھایا ہے اور واتساب بھی ڈیلیٹ کر دی اور اپلیکیشنیں تھی وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا سارا کو ڈیلیٹ کر کے رات دیا میرے پاس جو رشتہ داروں کے سیوٹے بس وہ ہی ہے جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے نمبر سیوٹے وہ ہی ہے اور باقی جو بہن بھائی ہمیں دیکھنے والے تھے ان کے کوئی چینل والے مجھ سے رافتہ کرتے تھے ان کے تھے اور جس سے ہم کئی چینل والوں سے ملنے جاتے تھے ان کے نمبر تھے اور باقی بہن بھائیوں کے نمبر تھے وہ سارے جو ہے میں نے سیو نہیں کیا ہوئے تھے وہ سارے ختم ہو گئے انشاءاللہ بھائیس وغیرہ میسیج بھیجیں گے تو ہمارے پاس خود بخود نمبر آ جائے گا اور ہم سیوٹے لیں گے اور یہ حرکت ہے منہل کی آپ نے وہ بیل اٹھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کی آلیں ٹھیک ہو طبیعہ سیاں ٹھیک ہو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور جہاں بھی رہو خوش رہو عباد رہو ہستے اور مسکراتے رہو بلکل پھولوں کی طرح چمکتے رہو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو اور باقی گھر والے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں تو ہمارا صبح کا ویلوگ جو ہے وہ ہو چکا ہے سٹار میرے تمام بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کل سبسکرائب لائک شیئر بھی ضرور کرنا ہے تو چلتے ہیں ویلوگ کی طرف اور آپ کو اچھا سا ویلوگ شیئر کرتے ہیں تو آج جو ہے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے میرا کیونکہ بچوں نے موبیل اٹھا لیا تھا میرا اور کچھ ایپلیکیشنیں جو ہے اہم ہیں اور کچھ ایسی بھی تھی کہ ڈیلیٹ کا دیا ہے جیسے اور کچھ تو میں نے ڈاؤنلوڈ کا لیا ہے وہ تو بن گئی ہیں لیکن واتس اپ جو ہے میرا وہ ڈیلیٹ کا دیا تھا اور اس میں جو بھی نمبر تھے سارے ڈیلیٹ ہو گئے تو کچھ جو رشتہ دار تھے اور کچھ بین بھائی تھے ان کے نمبر سیو تھے میرے موبیل میں تو وہ میں نے دوبارہ کنوالٹ کر لیا ہے تو کچھ بین بھائیوں کے نمبر جو ہے میرے پاس سیو نہیں تھے وہ ابھی تک کنوالٹ نہیں ہوئے کیونکہ وہ مجھے خود کنوالٹ کریں گے اگر کوئی ویس وغیرہ یا کوئی ویس میسیج یا کچھ بھیجیں گے تو وہ کنوالٹ ہوں گے اور میرے پاس سیو نہیں تھے وہ نمبر اور میں تو کنوالٹ بلکل نہیں کر سکتا تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا سا اور اور بھی اپلیکیشنیں بھی وہ تھامنیل بنانے کے لیے وہ بھی بچوں نے ڈیلیٹ کر دی تھی تو وہ تو میں نے دوبارہ جو ہے نا اپلوڈ کر لیا ہے وہ تو ہو گئی ہے لیکن واتساب بھی دوبارہ بنا لیا ہے اس نمبر پہ جو میرے موبیل پہ نمبر دیا ہوتا ہے اس نمبر پہ میں نے واتساب بنا لیا ہے اور کچھ بہن بھائی جو ہے رشتہ دار اور کچھ بہن بھائی جو میرے واتساب پہ تھے وہ سیو تھے جن کے نمبر وہ تو آگئے ہیں اور جن کے سیو نہیں تھے وہ تو خود میسج کریں گے تو اس کو سیو کروں گا تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا اور ابھی جو ہے اثر کا ٹائم ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ امی بھی آئی ہوئی ہے اور چلتے ہیں امی کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ ٹرالی وغیرہ لوڈ تو بلکل نہیں کرنی تھی آج گنے کی چھلائی تھی صرف ٹرالی نہیں آئی جیسے میلز تے ہو کہ ٹرالی خالی ہو کے آتی ہے تو پھر لوڈ کرتے ہیں تو آج سارا دن گنے کی چھلائی کی ہے اور اثر کی اذان کو ابھی گھر پہنچاؤں تو باقی کی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اللہ علیکم آمی جان کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعہ سیہا ٹھیک ہے شکر اللہ حمد اللہ ٹھیک ہے اللہ پاہ میں بلکل ٹھیک ہو بلکل تکاہی نہیں بڑھا بنا ٹھیک ہے ہاں اوہے ویڈ سے ہوں تا ٹھیک ہوں کچھ فارق ہے ٹھیک ہے اللہ پاہ کا شکر ہے کہ کچھ فارق ہے اور کشف کیا کر رہی ہے یہ کیا ہے فیڈر ہے یہ کیا ہے کشف یہ تو انیزہ کا ہے یہ تو انیزہ کا ہے آپ نے اٹھا لیا ہے وہ اٹھ رہی ہے اٹھ رہی ہے اور انیزہ دیکھ رہی ہے کہ میرا فیڈر کشف نے اٹھا لیا ہے یہ لو دے رہی ہے دے رہی ہے پہلے دیتے ہیں پھر کشف انیزہ کو دے دو فیڈر انیزہ کا ہے انیزہ کو دے دو لے لو انیزہ فیڈر لے لو بیٹا ہاں شونا پتر پھر چین لیا ہے اور گھاس کرنے گئی تھی ہاں جی گھا کرنے گئی تھی بکریوں کا ہاں پتانی آجے پاپا چا رول رول پہ دو دو جو لالدین کار رہے سمائے کے چلو کل اور پیتی پہ گھا بکے کیا سٹھے سکو چلو سکا سڑا گولو ہاں جی کھا جا کشا کنا تاگے بنے پھنے 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 اچھا گھاس بلکل نہیں ہے کشا کانی ہيا وہی ساگ جنگ کنوس سپریوں پھی ہی س Dop ہمارت ساڑت ہاں جب آلو لے آیا آلو آلو کچا ہاں آلو اور ساکھ بنایا تھا بڑے زبرداست لاگ رہے تھے کھانے میں بہت مزہ آیا ہے اور مناہل بیٹا کدھر گئی تھی کیا دھونے تھال دھونے اچھا کشا کیا کہہ رہی ہے آپ کو اببو بولا رہی ہے اچھا آپ ادھار میری بات سنو آپ نے پیس کھایا تھا ہاں جی اور کیا کھایا تھا بچ کوٹگ پیس اور بلے بھائیوہ نات سنا دو ساب بین بھائیوں کو نات سنا دو نور محمد صل اللہ پڑھو ماشاءاللہ آپ نات سناتی ہو کشا آپ کو نات آتی ہے نات آتی ہے نہیں آتی اچھا آپ تاڑیاں مار کے دکھا دو تاڑیاں تاڑیاں گر جاؤ گی اٹھ رہی ہے ہمیں پتہ ہے کہ آپ اٹھ جاتی ہو ٹھیک ہے گر نہ جانا اٹھ رہی ہے اٹھ رہی ہے نہیں نہیں کھڑی رہا ہے کچھ نہ کہو کچھ سے ہو رہی ہے کہتی ہے اٹھ رہی ہے بچوں نے نقشان کا دیا ہے میرا بہت بڑا وہ ہمارے بنی ہوئی تھی واتساب بنی ہوئی تھی اور پکسل وغیرہ جو بھی اپلیکیشنیں میرے پھون پہ تھی مجھے لگتا ہے اببو صبح اٹھاتے ہیں بیٹا چپ کرو بات کرنے لو اببو صبح اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد رکھ دیتے ہیں پھر بچے اٹھا لیتے ہیں تو بچوں نے اٹھایا ہے اور واتساب بھی ڈیلیٹ کر دی اور اپلیکیشن وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا سارا کو ڈیلیٹ کر کے رات دیا اور ابھی تو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے دوبارہ وہ اپلیکیشنیں آگئی ہیں واتساب بھی آگئی ہیں لیکن کچھ نمبر جو میرے پاس سیو تھے بہن بھائیوں کے وہ ہیں میرے پاس جو رشتہ داروں کے سیو تھے بس وہ ہی ہے جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے نمبر سیو تھے وہ ہی ہے اور باقی جو بہن بھائی ہمیں دیکھنے والے تھے ان کے کوئی چینل والے مجھ سے رابطہ کرتے تھے ان کے تھے اور جس سے ہم کئی چینل والوں سے ملنے جاتے تھے ان کے نمبر تھے اور باقی بہن بھائیوں کے نمبر تھے وہ سارے جو ہے میں نے سیو نہیں کیے ہوئے تھے وہ سارے ختم ہو گئے اور وہ پریشانی بن گئی ہے کیونکہ وہ خود بہت بڑا نقصان ہو گئے اور وہ خود ہم سے اگر وائس وغیرہ کریں گے تو ان کے نمبر آئیں گے اور ہمارے پاس تو سیو نہیں تھے وہ سمجھو ختم ہو گئے تو بات دعا کرنا کیونکہ جاتے ہیں کئی نہ کئی ہماری آڈینس بہن بھائی ہوتے ہیں کوئی بھی لوگر تو ان کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں بات چیت ہوتی ہے اور وہ تو ہو گئے ہیں بالکل ختم تو انشاءاللہ اسی وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو بہن بھائی ہمارے واتس اپ پہ وہ دوبارہ ہمیں جوائن کر لیں واتس اپ پہ ٹھیک ہے نا ہمارے پاس خود بخود نمبر آجائے گا اور ہم سیف کر لیں گے اور یہ حرکت ہے منہل کی آپ نے موبیل اٹھایا تھا پھر سارے ڈیلیٹ کا دیئے بیٹا موبیل نہ اٹھایا کرو اس موبیل کو جب اٹھاتے ہو تو میری وہ کوڈ وغیرہ نہیں ہے کیونکہ اب وہ چلاتے ہیں وہ خبریں وغیرہ سنتے ہیں موبیل پہ تو اسی وجہ سے میں نے کوئی کوڈ نہیں لگایا ہوا اور اسی وجہ سے بچے پھر وہ کوڈ ہوتا نہیں ہے آنکار لیتے ہیں اور موبیل کو چھرنا چلکا دیتے ہیں کیا ہو گیا کشف کی کیا ہو گیا کشف کو آپ نے مارا ہے آپ نے مارا ہے صبح اچھا آپ بتاؤ صبح موبیل آپ نے اٹھایا تھا چھوپ ہو گئی ہے آپ بہن بھائیوں کو سلام کر دو السلام علیکم میری پیارے بھین تو ملے بھی رہا ہو کیا حال ہے تو سب ہی ٹھیک ہو میرے دعا مال علمائے بھی ٹھیک ہو صبح کبھی لوگ ملے تھے کہ اچھا اچھا لوگ لائک کرو شیئر کرو سب رائک کرو اچھے اچھے کوئی ملے پروڈے تو میری ویڈیو پہنچے گے ہاں جی جیس بہن بھائی تک ہمارے چینل کی نوٹیفکیشن پہنچے وہ ہمارے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لے اور لائک شیئر بھی ضرور کرنا ہے اور مکمل ویڈیو کو واش بھی ضرور کرنا ہے تو ہماری روز کی اچھی اچھی ویڈیو انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچے گی اور آپ سب بین بھائیوں سے ہماری یہی گزارش ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیو کو مکمل واش کیا کریں اور سب بین بھائی انشاءاللہ ہماری ویڈیو کو مکمل واش کریں گے کیونکہ واش ٹائم کی اب ریسپی بنائیں گے ریسپی بنائیں گے اور انشاءاللہ سب بین بھائیوں سے شیئر کریں گے اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو سکیپ ڈیل کو انشاءاللہ صدف شوئی ہوئی ہے کیا کر رہی ہو اے توپی نہیں پہنی ادھر توپی نہیں پہنی صدف توپی آپ کو کسی نے نہیں پہنائی اے ہوئی ہفتی ہے نہیں پہنائی آئے آپ کی امینے نہیں اٹھایا آپ کو آئے توپی بھی نہیں پہنائی آئے صدف ہوئی کشف نے آپ کو نہیں اٹھایا آئے وہ اٹھ رہی ہے اٹھ رہی ہو میں اٹھاؤں آپ کو آئے میں اٹھاؤں اور منہل آپ یہ گنا کدھر سے لے آئی ہو کدھر تھا کدھر تھا تلیم اچھا مجھے دوگی گنا یہ میں لے لوں یہ خراب ہے گنا یہ دیکھو ادھر سے خراب ہے اور اوپر سے یہ سوکا ہوا ہے یہ نہیں کھانا کمرے میں پڑے ہوئے ہیں نیو گنا ٹھیک ہے میں لے آیا تھا گنا نیو ٹھیک ہے اچھے اچھے وہ آپ لے کے کھانا اس کو نہیں کھانا ٹھیک ہے ہاں یہ سوکا ہوا ہے سوکا ہے ہاں جی پیارے بین بھائیو یہ دیکھیں آلو جو ہیں کٹ کے رکھے ہوئے ہیں اور میسالہ جو ہے بنائی ہو رہا ہے بیگام تیبہ میسالے کی بنائی کر رہی ہے اور آج آپ نے میرے لیے بھونی بھی نکالنی ہے بھونے ہوئے آلو ٹھیک ہے بھونے ہوئے آلو بھی نکالنے ہیں کیونکہ بھونے ہوئے آلو مجھے بہت زپرداست لگتے ہیں اور ہمارے بزرگوں کی بھی یہی عادت تھی بھونے ہوئے آلو کھانا کیونکہ بزرگوں کی جو بات ہوتی ہے اس کو انڈ تک لے کے جانا پڑے کیونکہ جو ہماری اولاد ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی میری اولاد میں سے بھی نکلے گا جو بنائی کھائے گا جیسے میں بنائی کھائے گا اور اس کے بعد میری بھی کوئی اولاد سے ہوگا وہ بھی کھائے گا منائل ویسے کھاتی ہے لیکن کم کھاتی ہے اسے ابھی پتہ نہیں ہے کیا پتہ کچھ بڑی ہو جائے پھر وہ بھی کہے کہ مجھے بھونے ہوئے آلو نکال کے دو تو ابھی ریسپریٹ کیار ہو رہی ہے یہ ہے ہمارا ساغ یہ دیکھیں تھوڑا سا بچا ہوا ہے اور یہ ساغ آلو میں ضرور ڈالنا ہے ٹھیک ہے آلو میں ڈال کے جیسے اس پہلے بنایا تھا ساغ اور آلو بنایا تھے بیگم صاحبہ نے پہلے اتنے سیسٹی اور وی ای پی تھی میں دو روٹیاں کھاتا تھا اور تین روٹیاں کھا گیا تو ابو کہہ رہے تھے اس نے اچھی ریسپی نہ بنایا کرو میں نے کہا کیوں کہتے ہیں کہ روٹی زیادی کھا جاتے ہیں پھر آٹا ہے نہیں دانے خطب ہو گئے ہیں تو زیادی روٹی کھا جاتے ہیں پھر نقصان ہوتا ہے تو ایسی ریسپی بنایا کریں جو کام روٹی کھا ہے تو آج پھر میں نے کہا آلو اور ساغ بنا لو تاکہ آج پھر زیادہ روٹی کھا ہے کیونکہ اللہ پاک دینے والا ہے اور اللہ پاک انشاءاللہ کسی بینج بھائی جو بھی ہیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے تو کوئی بھوکھا نہیں بیٹھتا اللہ پاک نے ریسپ کا بھی وعدہ کیا تھا ساب انسانوں سے تو اسی وجہ سے یہی غریبوں کا بس کھانا پینا یہی ہوتا ہے روٹی وغیرہ کھاتے ہیں اور کون سا ہم فال فروٹ کھا رہے ہیں فال فروٹ کھانے کی تو فرصد نہیں ہے بس یہی جو بند جاتا ہے ہماری شام کی ریسپی تو یہ کھاتے ہیں اور اللہ پاک اللہ کلاک شکر ہے کیونکہ وہ بھی غریب ہیں جو یعنی کہ دو ٹیم کی پکا کے نہیں کھا سکتے ملتی ہے لیکن ایک ٹیم کی اللہ پاک ان کے رزق میں برکتا فرمائے دعا کرتے ہیں سب بہن بھائیوں کے لیے جو بھی ہمارے غریب بہن بھائی ہیں تو اللہ پاک ان کے رزق میں بھی برکتا فرمائے کیا کر رہی ہو منہل بیٹا کیا کر رہی ہو یہ کدھر لے کے جا رہی ہو یہ نہ اٹھاؤ یہ مرچیں ہیں آپ کو لگ جائے گی منہل میری بات سن رہی ہو ہم 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 رہی ہے تو کیوں لے کے جا رہی ہو ہم ہم میری بات سن رہی ہو ہم ہم یہ نمک اور مرچے کہاں لے کے جا رہی ہو کہیں نہیں چلو ہیدھر رکھ دو ٹھیک ہے تو پیارے بہن بھائیوں کیونکہ آج میں نے ایک بات آپ سے کہنی تھی میرا ویلوگ جو ہے آپ دیکھتے ہیں اور آپ سب بہن بھائیوں کو پتا بھی ہوگا کہ میرا ویلوگ مختصر سا ہوتا ہے اور سادہ سا ویلوگ ہوتا ہے میرا کیونکہ یہ کام کی وجہ ہے کام پہ ہوتے ہیں تو ٹائم بہت کام ہوتا ہے پھر شام کو آتے ہیں پھر جو بھی ویلوگ بنتا ہے بنا کے آپ سب بہن بھائیوں کو شیئر کر دیتے ہیں اور یہ کام کی وجہ ہے کیونکہ گنے کا سیزن جب ختم ہوگا تو انشاءاللہ اچھے اچھے ویلوگ اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ہمارے چینل پہ اور سرپرائز بھی ملیں گے کچھ ایسے کیونکہ اس مہینے کے یہ مہینہ ختم ہوگا اگلے مہینے تک آپ کو ایسے سرپرائز بھی انشاءاللہ ملیں گے کہ آپ کو ویلوگ دیکھنے میں بہت مزہ آئے گا اور ابھی میں ادھر آیا تھا تو جانوروں کو دیکھنے کیونکہ شام ہو رہی ہے تھانڈ پڑتی ہے بکریوں نے تو چارہ کھا لیا یہ دیکھو چپ کر کے کھڑی ہوئی ہیں اور گائیں ابھی کھا رہی ہے اور میں نے یہی بات آپ کو کہنی تھی کیونکہ ابھی میرے ویلوگ کو آپ واش مکمل کا دیا کریں جیسا آپ مصروف ہوتے ہیں تو ہمارا ویلوگ ٹیلی ویان پر یا موبیل پر چلا کے رکھ دیا کریں وہ چلتا رہے واش مکمل ہو جائے لازمی نہیں ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ساب بین بھائی ہر انسان کو کام ہوتا ہے اور مصروف بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے ویلوگ کو چلا کے دس پندرہ منٹ کا ویلوگ ہوتا ہے وہ مکمل واش کر لیا کریں آپ کا بہت دور شکریہ ہوگا اور چلتے ہیں باقی کی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں اور ہمارا آج کا ویلوگ جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شہر ضرور کا دینا ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت